یہ کہانی دو اکتوبر 1988 کو امریکہ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے شروع ہوتی ہے ہمیں ایک جوان لڑکا جس کا نام ڈانی ڈارکو ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے رات کو سوتے ہوئے اسے بہت عجیب سی آواز آتی ہے وہ نین میں چلتے ہوئے باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لون میں ایک آدمی ریبٹ کے کوسٹیو میں کھڑا ہوتا ہے جو اپنا نام فرینک بتاتا ہے فرینک ڈانی کو بتاتا ہے کہ یہ دنیا 28 دن 6 گھنٹے 42 منٹ اور 12 سیکنڈز میں ختم ہو جائے گی اگلی سوبر ڈانی اسی لون میں سو کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جہاز کا انجن اسے گھر پہ گر گیا ہے اس کی بڑی بہن جس کا نام ایلیزیبت ہوتا ہے اسے بتاتی ہے کہ ایف ڈابل ایس واقعی کی ٹیکی کر رہے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا آنے والے کئی دنوں تک ڈانی کو فرینک ڈکھائی دیتا رہتا ہے ڈانی کے ماں باب سمجھتے ہیں کہ ڈانی کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گیا ہے اس لیے وہ اسے ایک لیڈی سائیکیٹریز کے پاس بھیجتے ہیں ڈانی کو جو فرینک ڈکھائی دیتا تھا دراصل وہ حقیقت نہیں تھا یہ پیرانرس کینزوفرینیا نام کی ایک ذہنی بیماری تھی فرینک ڈانی کی حرکات پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈانی سکول کی پانی کی پائی پلین توڑ دیتا ہے جس کی ویرفی سکول میں بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے اگری زیر میں ہمیں گرینچن نامی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے وہ حالی میں اپنی ماں کے ذات اس علاقے میں شفٹ ہوئی تھی تاکہ وہ اپنے ظالم سو تلے باپ سے بچ سکے ڈانی اس کا ویجن بھی دیکھنے رکھ جاتا ہے دوسری طرف لیڈی سائیکٹریس ڈانی کی تھیرپی کر رہی ہوتی ہے وہ اسے ہیپنٹائز کر دیتی ہے تھیرپی سیشن تب ہتام ہوتا ہے جب ڈانی ایک مشہور ایکٹریس کا نام لیتا ہے پھر ڈانی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت لوگوں پر نشانہ لگاتے ہوئے ایک جگہ پر دکھایا جاتا ہے ڈانی کی کیچر اس تھوڑ پھوڑ کو ڈسٹرکٹر نامی ایک کہانی سے ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اسی کا اثر ہے وہ ٹیچر روائیوں کے اوپر سبق دیتی ہے پھر وہ وہاں پر موٹیویشنل سپیکر کو ایڈیٹیوٹ کے اوپر لیکچر دینے کے لیے بلاتی ہے ڈانی کو وہ موٹیویشنل سپیکر بھی کل پسند نہیں آتا فرینک کے کہنے پر ڈانی اپنے سائنس ٹیچر سے بات کرتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ ٹائم ٹریبل پر یقین رکھتے ہیں ٹیچر ڈانی کو ایک کتاب دیتا ہے جس کا نام فیلوسیفی آف ٹائم ٹریبل ہوتا ہے اس کتاب کو روبیٹا اسپیرو نام کے ایک عورت نے لکھا تھا وہ اسی اسکول کی پہلی سائنس ٹیچر بھی تھی اب وہ بہت بھوڑی ہو چکی تھی اور اس علاقے سے باہر رہا کر دی تھی ایک دن ڈانی فوٹبال دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کے سینوں میں سے ایک لکھوٹ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ لکھوٹ ڈانی کو دکھاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے پھر ایک لکھوٹ ڈانی کے سینے میں سے بھی نکلتا ہے ڈانی اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ اس کو بیڈروم تک لے جاتا ہے وہاں پر اسے ایک گن ملتی ہے پھر ڈانی کی ٹیچر اسی موٹیویشنل سپیکر کو دوبارہ بھولاتی ہے اس امبلی میں ڈانی اس کی بزدی کر دیتا ہے ڈانی کو اس سپیکر کا والٹ گرا ہوا ملتا ہے جس میں سے اسے اس کے گھر کا ایڈرس ملتا ہے فرینک ڈانی سے کہتا ہے کہ موٹیویشنل سپیکر کے گھر کو آگ لگا دو ڈانی ایسا ہی کرتا ہے فائر بگیٹ والے جب آگ بجانے کے لیے آتے ہیں تو انہیں موٹیویشنل سپیکر کے گھر سے بچوں کے غلط قسم کی تصویریں ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا پولیس اسے درفتار کر لیتی ہے ڈانی کی ٹیچر ڈانی کی ماں کے ساتھ ڈانسنگ گروپ کو لے کے لاز اینجلیس چلی جاتی ہے ڈانی کا باپ بھی بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوتا ہے ڈانی اور اس کی بہین اپنے گھر پر ایک ہیلوین پارٹی رکھتے ہیں پارٹی میں گرینچن بھی آتی ہے جو ریسنٹلی ان کے ایریے میں شفٹ ہوئی تھی وہ پریشان ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کی ماں نہیں مل رہی جب وہ ڈانی سے ملتی ہے تو ڈانی کو یاد آتا ہے کہ فرینک نے بتایا تھا کہ یہ دنیا کچھ دن میں تباہ ہو جائے گی تو وہ گرینچن اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ روبیٹا اسپیرو جس نے وہ کتاب لکھی تھی اس کو ڈھونے نکل جاتا ہے دو لڑکے روبیٹا اسپیرو کے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈانی کی ان دونوں سے لڑائی ہو جاتی ہے اتنی دیر میں ایک گاری گرینچن کو ہٹ کرتی ہے جس سے وہ مر جاتی ہے گاری کا ڈرائیور ڈانی کی بہن ایلیزبت کا دوست ہوتا ہے اس کا نام فرینک ایڈرسن ہوتا ہے اس نے ریبٹ کاؤسٹوم پہنا ہوتا ہے ڈانی کو سیکنڈ فرینک دیکھتا ہے جو گدھاریوں میں کھڑا ہوتا ہے ڈانی اس کی آکھ میں گولی مار دیتا ہے اور گرینچن کی لاش کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے گھر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر ایک بھور بن رہا ہے وہ گرینچن کی لاش کو گاڑی میں رکھ کر پاس والے علاقے میں لے جاتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی ماں اور ڈانسنگ گروپ جس پلین سے واپس آ رہے ہوتے ہیں وہ اسی بھوے میں پھنس جاتا ہے اور اس کا انجن الاغ ہو جاتا ہے پچھلے انٹھائیس دنوں کے واقعات روائنڈ ہوتے ہیں ڈانی جب اٹھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ آج سیکنڈ اکتوبر ہے وہ ہسرا ہوتا ہے تب ہی جیٹ انجن اسے کمرے کے اوپر گرتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے اس علاقے کے لوگ جن کی زندگیوں پر ڈانی نے اثر کیا ہوتا ہے بھیانا خواب دیکھنے کے بعد اپنے نین سے جاگ جاتے ہیں گرینچن جو کبھی ڈانی سے ملی نہیں تھی وہ ڈانی کے گھر آتی ہے وہاں اسے ڈانی کی موت کا پتہ چلتا ہے ڈانی کی ماں اور گرینچن ایک دوسری کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسری کو جانتے ہیں لیکن انہیں یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ پہلے کب ملے ہیں اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو